بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر ایٹ جماعت دوہم سورة الاحذاب آیت نمبر دس گیارہ اور بارہ پیج نمبر کونٹی نائن دیکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم از جاؤوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واززاغت الابسار وبلغت القلوب الحناجر وتزنون باللہ الزنون هنالک ابتلي المؤمنون وزنزلوا زلزالا شديدا وازز يقول المنافقون والذین في قلوبهم مارز مابعدن اللہ ورسوله اللہ یہ آیات جو ہے ہمارے ایکسرسائز پیج نمبر تھرٹی ون میں السوال السانی دوسرے سوال کا جواب ہے سوال ہے غزوہ احذاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا اس کے آگے بھی پیج نمبر ٹونٹی نائن آپ نکلیں گے اب پیج نمبر ٹونٹی نائن پر آ جائیں گے آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر بارہ یہ ہوگا ہمارے ایکسرسائز کے سوال نمبر دو جواب ہے اب اس جاہوکم یہاں سے آپ لوگ بریکل لگاؤ گے اوپر دو لکھو گے سرکل لگا لگے اور جہاں تک یہ آیت پڑی گئی ہے کہ مَا وَعَدَنَ اللَّهُ وَرَسُونُهُ إِلَّا غُرُورَهُ یہاں پر آپ لوگ بریکل بند کرو گے اوپر دو لکھو گے سرکل لگا لگے اب ان تینوں آیات کے ترجمے کو سوال نمبر دو کے جواب کے لیے آپ ہائلائٹ کر لیں گے جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے مہا مومن عزمائے گئے اور سخت طور پر ہلائے گئے اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے کہ خدا اور اس کے رسول نے تو ہم سے محض دھوکے کا مادہ کیا تھا جہاں تک آپ جو ہے اس ترجمے کو ہائلائٹ کر لیں گے سوال نمبر دو کے جواب کے لیے اب اس آیت کا شان ورود یہ ہے لیکچر نمبر سیون میں میں نے مختصر آپ کو بتایا تھا کہ غزوہِ عذاب کے دوران مدینہ میں ایک یہودی قبیلہ آباد تھا جس کا نام تھا بنو قریضہ ان کا مسلمانوں سے دوستی کا محیدہ تھا لیکن کفار سے گڑچوڑ کر کے یعنی بنو نظیر سے اور کفارِ مکہ سے گڑچوڑ کر کے انہوں نے یہ محیدہ توانے کا اعلان کیا جب یہ صورتحال قیدہ ہوئی تو مسلمان جو ہے خاص طور پر منافقین جو ہے اس صورتحال سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ دونوں اطراف سے وہ کفار کے درمیان جو ہے ہس چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مسلمانوں کی کیفیت کو بیان گیا ہے جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پرچڑ آئے اور جب مسلمانوں کی آنکھیں پھر گئیں اور دل مارے دہشت کے گلوں تک پہنچ گئے اور تم خدا کے نظمت طرح طرح کے گمان کرنے لگے وہاں مومن ازمائے گئے سخت طور پر ہلائے اور یہاں پر منافقین کی کیفیت کو بیان فرما رہے ہیں ان کے طرز عمل کو بیان فرما رہے ہیں کہ منافقین نے جب اس صورتحال کو دیکھا کہ دوسرے لوگوں کو بھی برگلانے لگے کہ تم جنگ کے لئے نہ جاؤ بہتر یہی ہے کہ ہمارے ساتھ بھروں کو لوڑ چلو اور کہنے لگے وہ جو خندق کے خدائی کے دوران حضور پاک سسن نے وعدہ کیا تھا کہ ملک شام فتح ہو رہا ہے ایران فتح ہو رہا ہے یمن فتح ہو رہا ہے وہ وعدے کہاں گئے اب جو اتنی شدید صورتحال ہے تو اس میں تو یقینی طور پر جو ہے وہ شکست ہے جس طرح وہ باتیں کر کے مسلمانوں کو جو ہے وہ رگلانے لگے یہاں پر ان کی اللہ تعالیٰ نے کیفیت کو ذکر فرمایا ہے اب بیٹا آپ لوگ لائنے لگانے اس کا ترجمہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے کی طرف سے تم پر چڑھ آئے یہاں پر لین لگا لو اس کا ترجمہ اور جب آنکھیں پھر گئیں یہاں پر لین لگا لو یہاں پر لین لگا لو اس کا ترجمہ اور دل مارے دہشت کے گلور تک پہنچ گئے یہاں پر لین لگا لو یہاں پر لین لگا لوگے اس کا ترجمہ اور تم خدا کی نصفت طرح طرح کے گمان کرنے لگے یہاں پر لین لگا لو یہاں پر لین لگا لوگے اس کا ترجمہ اور سخت طور پر ہلائے گئے یہاں پر لین لگا لوگے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ یہاں پر لین لگا لوگے اس کا ترجمہ اور جب منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہنے لگے یہاں پر لین لگا لوگے مَا وَعْدَنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا یہاں پر لین لگا لوگے اس کا ترجمہ مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُنَ